اسلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے کشمیری سٹائل فش اور ساک کی ریسپی جس کو ہم بولتے ہیں گارڈ دہاک یوجولی یہ ریسپی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بنانا لیکن اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت زیادہ ایزی پروسس بولا ہے جس سے آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت کم محنت میں زبردست سی گارڈ اور ہاک کی سبزی ریڈی ہو جائے گی یہاں پر ہم نے ایک کےجی فش لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک دو ٹیپل سپون حلدی لگائی ہے لیدر ایک ایک پیس کو آپ کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو رات بر رکھیں گے آپ چاہے تو کھالی دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں حلدی کی بغیر کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کو اس میں بلکل بھی دہی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے حلدی لگانے سے یہ بہت ہی جلدی فرائی ہو جائے گی اور دوسرا فرائی کرنے کے بعد اس کے اوپر بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا اب ہم مچھلی کو دیپ فرائی کریں گے دیپ فرائی کرنے کے لئے ہمیں ایک برطن میں تیل لینا ہے آپ ٹھیک 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 تیل لیجیے جو ہی اس کا دعا نکل جائے گا اور یہ گرم ہو جائے گا اس میں ہم مچھلی کو ڈالیں گے اور فرائی کریں گے مچھلی کو ہمیشہ گرم تیل میں فرائی کیا جاتا ہے پہلے آپ تیل کو بہت زیادہ گرم کیجئے پھر جا کر ہی آپ اس میں مچھلی ڈال لیے جو ہی آپ نے اس میں مچھلی ڈال دی اس کے بعد آپ کو اس کو بار بار پلٹنا نہیں ہے کیونکہ اس سے مچھلی ٹوٹ سکتی ہے جو ہی ایک سائیڈ سے ریڈ سپورز دکھنے لگیں گے یہ سائیڈ سائیڈ سے جو فش ہے وہ ریڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے یہاں پر میں نائف سے اس کو ٹرن کروں گے کیونکہ اس سے ٹوٹنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اب ہم دوسرے سائیڈ کو بھی اچھی طرح فرائی کریں گے فش کو فرائی کرتے ٹرے ٹائم ہمیشہ گیس کو ہائی فلیم پہ رکھنا ہے سلو ہیٹ پہ نہیں رکھنا ہے میڈیم ہیٹ پہ بھی نہیں رکھنا ہے خالی ہائی فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پر ہماری جو مچھلی ہے اچھی طریقے سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم دوسرے بیچ کو فرائی کریں گے سپورٹس آنے لگیں گے دکھنے لگیں گے اس کو ہم ٹرن کریں گے دوسرے سائیڈ سے بھی ہم اس کو فرائی کریں گے دوسرے سائیڈ تھوڑا کم ٹائم لیتا ہے فرائی ہونے میں یہاں پر ہمارا سیکنڈ بیچ بھی اچھی سے فرائی ہو گیا ہے کبھی کیا ہوتا ہے مچھلی فرائی کرنے کے دائیں برطن کو چپک جاتی ہے اگر آپ اس کو کسی چمہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے اس لئے میں سجسٹ کروں گی آپ اس کو نائف سے ٹرن کریں یہاں پر ہماری سارے فشز اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم ساگ کو ریڈی کریں گے پھر جا کر ہم اس میں فرائیڈ فش شامل کریں گے یہاں پر ہم نے ساگ لیا ہے ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے دھوکے بھی رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے ایک برطن میں تیل لیا ہے یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے فشز کو فرائی کیا تھا اس سے ہم نے ایک دو ٹیبل سپون تیل لیا ہے زیادہ تیل نہیں لینا ہے آپ کو جتنا تیل پسند ہے اپنی سبزی میں اتنا آپ تیل لے لیں اس کو ہلکا سا گرم ہونے دے اس کے بعد ہم گیس کا فلیم سلو رکھیں گے پھر جا کر ہم اس میں دو ٹیبل سپون لال مرش پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو کچھ ٹائم تک سلو ہیٹ پر پکائیں گے گیس کا فلیم ضروری سلو رکھنا ہے ورنہ مرشی جل جائے گی اب ہم اس میں ساگ ڈالیں گے یہاں پر ہم نے سارا ساگ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اگر آپ زیادہ ساگ ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تھوڑا سا ساگ ڈال دے اس کو مکس کریں اس کے بعد باقی ساگ ڈال دے ساگ کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون نمک نمک ڈالتے ہیں یہ پانی چھونا سٹارٹ کرے گا اور یہ سوفٹ بھی ہو جائے گا نمک آپ کو سکپ نہیں کرنا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اس کو کچھ ٹائم تک سلو ہیٹ پہ رکھیں گے جب تک یہ پانی چھوڑے گا اور یہ تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائے گا اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ سوفٹ بھی ہو گیا ہے اور اس نے پانی بھی چھوڑا ہے اب ہم اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا کچھ ٹائم فرائی کرنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی مسالے مسالوں میں ہم ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ جنجر پاوڈر شوانٹ آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاوڈر لدھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لال مرش پاوڈر ہم نے اس میں اورڑی دو چمچ لال مرش پاوڈر ڈال دیئے تھے اب ہم اس میں ایک اور ڈالیں گے کشمیر میں جو بھی فش کے ریسپی بنائی جاتے ہیں اس میں ٹھیک تھاک لال مرش پاوڈر ڈالی جاتی ہے اس لئے ہم نے یہاں پر ایک اور چمچ لال مرش پاوڈر ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے دیر چمچ فینل سیٹ پاوڈر جس کو کشمیری میں بہدھیان بولتے ہیں آدھی چھوٹی چمچ زیرہ اب ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے دو بڑی الائچی بڑل چار چھوٹی الائچی لکٹل ایک دالچینی دالچین دو لونگ رونگ ایک دو دانی کالے مرچ کے مرچ آپ اپنے حساب سے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو مسالے پسند ہے وہ آپ ڈال دیں جو آپ کو نہیں پسند ہے وہ سکپ کریں لیکن لال مرچ حل دی یہ بیسک مسال ہے ان کو ضرور ڈال دیں اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے ایک دو منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی ہمیں پانی اس میں کافی کانٹینی میں ڈالنی ہے کیونکہ آگے جا کر ہم اس میں مچھلی ایڈ کریں گے وہ بھی اس میں کور ہو جانی چاہیے اب ہم اس کو مکس کریں گے یہاں پر ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کی ہوئی مچھلی یہاں پر ہم نے ساری مچھلی ڈال دی ہے گریوی میں اب ہم اس کو چمچ کی ہیلپ سے ڈپ کریں گے گریوی میں ہلکے ہلکے ہاتھوں آپ کو کرنا ہے توڑنا نہیں ہے مچھلی کو یہاں پر آپ نمک بھی ارجس کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے نمک کم ہے تو آپ اس میں نمک ڈال دیں اگر آپ کو گریوی سپائسی کم لگ رہی ہے تو یہاں پر آپ او لال مچ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے ہائی ہیٹ پہ کچھ ٹائم تک کے لئے پکائیں گے ہمیشہ مچھلی کو ہائی ہیٹ پہ ہی پکایا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سلو ہیٹ پہ پکائیں گے تو یہ اس کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہے کشمیری میں بولتے ہیں آتلا ایکسسر ہی ہے پھر اس سے ٹوٹ سکتی ہے کچھ ٹائم پکانے کے بعد یہاں پر ہو گئے یہاں پر ہماری مزیدار سی گارڈ دہا کر ریڈی یہاں پر ہم نے اس کو ایک دو گھنڈا تھنڈا ہونے کے لئے بھی رکھ دیا تھا کشمیر میں جو ٹرڈیشنل گارڈ دہا کر ہے اس کو تھنڈا ہو کر ہی کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی اس کا اصلی مزہ آتا ہے آپ اس کو رائز کے ساتھ کھائیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے گارڈ دہا کر آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا نکالنے کے ٹائم آپ کو اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں نکالنا ہے توڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ بنی ہے آسان سے ریسپی سے بہت ہی مزہ دار سی گارڈ دہا کی ریسپی بہت کم ٹائم میں بن کے ریڈی ہو جائے گی یہاں پر ہو گئی ہماری مزہ دار سی گارڈ دہا کی ریڈی اب ہم اس کو سرگ کریں گے آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ آسان سے گارڈ دہا کی ریسپی آج کی پسد آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یکی پسد آئی ہوگی موسیقی